نبسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ بڑی آئی ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں ہست میں تم سے آئیکم جوری کو دور کرنے کا سرال اپائے یعنی کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سن اس کا بتانے والا ہوں آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ نے جو کھویا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے سریر میں حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو یوز کرنے کے بعد میں ایک میں آپ کو ریڈی میٹ بھی بتانے والا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے ریڈی میٹ بہت سارے لوگ جو ہے نسکا نہیں یوز کر سکتے تو وہ جو ہے ریڈی میٹ بھی لے کر یوز کر سکتے ہیں میں نے ریڈی میٹ ایک چھوٹا سا پروڈکٹ بنایا ہے آپ اسے لے کر بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی روکویشٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہائی کہہ لیجیے اپنا ہی چینل ہے کیونکہ ہم ہیلتھ ریلیٹیڈ سبھی پرکار کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں جو لوگ نسکا نہیں بنانا چاہتے یا پھر اس جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کو کہہ کرنا ہے آپ کو یہ والا پروڈکٹ مگا لے رہا ہے یہ میں نے چالیس بیالیس لگ بگ جڑی بوٹیوں سے بنا کر تیار کیا ہے اس کے پرائز میں میں آپ کو بتا دوں گا اس کا کوشٹ بھی زیادہ نہیں ہے ایک مہینے کا کوشٹ لگ بگ نو سو ستر روپے آپ کو پڑھنے والا ہے کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا اور آپ جو ہے آسانی سے تین مہینے تک یوچ کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین چیزوں سے بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو میں آپ کو نسکا بتانے والا ہوں اس کو آپ کو ہر روج بنانا ہوگا اور ہر روج ہی یوچ کرنا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے سام کے سامنے آپ کو ایک بار یوچ کرنا ہوگا اس میں آپ کو کیا کہہ لینا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے ایک کپ دودھ لینا ہے مطلب کہ ایک گلاس مطلو ایک کپ دودھ لے لو آپ کو اور دوسری چیزیں آپ کو کیا کہ لینا ہے دیکھیں آپ کو تین چیزیں مہتر لینا ہے میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز لینا ہے سالم پنجا سالم مصری تین چیزیں آپ کو لینا ہے اس میں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک کپ دودھ لے لیا یا پھر ایک گلاس دودھ لے لیا وہ اپنی ڈائیجیسن کے اوپر ہے اور ایک چیز کا آپ کو بسیلس دھیان رکھنا ہے پیٹ میں گیس کبج ایسی ڈیٹی اس پرکار کی سمجھ سے آپ کو نہیں ہونی چاہیے تین چیزیں آپ کو لینی ہے کیسل لینی ہے اور سالم پنجا سالم مصری لینی ہے ان تین چیزوں کو آپ دردس گرام کی ماترہ میں لے لیجئے اس کے بعد میں کہہ کرنا ہے ہر شام کو کھانا کھانے کی ایک سے دو گھنٹے بعد یعنی کی کھانا کھالی ہے آپ نے کھانا کھانے کی ایک سے دو گھنٹے بعد پنجا سالم مصری اور کسر کی ایک دو پنڈھکوڑی کے دو چھٹکی آپ کو دردانہ ہے یعنی کی ایک کپ دودھ میں دو سے تین گرام ان چیزوں کو مکس کرنا ہے جیادہ آپ کو مکس نہیں کرنا ہے یعنی کی ایک چھٹکی دھیان سے سے سنوے لیجئے אנחנו دو چھٹکی تین چھٹکی بچ تین گرام تک آپ کو ڈالنا ہے یہ آپ کو ریگولر کرنا ہے یہ آپ کو ریگولر کم سے کم چھ مہینے کے لیے آپ کو ریگولر کرنا ہے اور ماشٹر بیشن بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ آپ کبھی سوچیں کہ یہ چیز بھی یوچ کرتے جائیں اور ماشٹر بیشن بھی کرتے جائیں تو یہ سمبب بلکل بھی نہیں ہے جو لوگ اپنے سریر کو ریکبری کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ برہمچارے کپالن بھی کرتے ہوں گے تو اور لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو لوگ ریکبری کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو بسے دھیان رکھنا ہے ماشٹر بیشن بلکل نہیں کرنا ہے دودھ میں آپ یہ تین چیزیں ڈال کر پی جئے چھے مہینے آپ خود دیکھ لیجئے یوز کر کر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اور اس والی پروڈکٹ کو اس والی پروڈکٹ کو لگ بگ آپ کو تین مہینے کم سے کم یوز کرنا ہے تین مہینے یعنی کی نبیہ دن اگر آپ اس کا یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے فائدے دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کا شریر بہت فاشٹ طریقے سے ریکبری ہوتا چلا جائے گا اور نسکے سے بھی آپ بہت جلدی فاشٹ مطلب کی بہت جلد ہی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے دونوں چیزوں کا فر فیکٹ ریجلٹ ہے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو لوگ بنانا نہیں چاہتے روج روج کرنا نہیں چاہتے اس کو کیا کرنا ہے اس کو دو ٹائم لینا ہے یعنی کی صبح میں لینا ہے اور سامنے لینا ہے آدھ آدھا چمچ بس اور نسکے کو سامنے ہی بھی لینا ہے کیبل اس طرح سے آپ کو اس کا یوز کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے زیادہ کوشٹلی بھی نہیں ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ زیادہ کوشٹلی بھی نہیں ہے تین مہینے آپ کو سیبن کرنا ہے شریر کو ریکبری کرنے کے لیے بہت ساری سیکسولی پروبلم ہیں آپ کو لگی ہوئی تو آپ ریکبری کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ رہی میری طرف سے تھوڑی سی جانکاری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا بات تھانکیو فور بات